مخالفین اور مشرقین کیسے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کن لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں پیغمبروں کی کیا ذمہ داری ہے کیا ان ذمہ داریوں کے بدلے پیغمبر آج مانگ سکتے ہیں آج جانتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم تفسیر نورکیس پروگرام میں آپ کو خوشہ مجید کہتے ہیں ناظرین ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے ہیں اور اب تک ہم نے چون آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے آج ہم تین آیتوں کی تفسیر لے کر کے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے آیت نمبر پچپن چھپن اور ستہون اور اس سے پہلے ایک ضروری بات وہ یہ کہ اگر آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویکری ہونے والے کوئیز میں ضرور شرکت کریں اب آیت نمبر پچپن کی تفسیر کو جاننے کے لئے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں کتاب انزلناہو علیک مبارک لیتدبرو آیاتہی ولیتذکر اولو الالبام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نخصان اور کافر تو ہمیشہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں مخالفوں کی پشت پناہ ہی کرتا ہے تو ناظرین یہ جو تھی آیت نمبر پچپن کی تلاوت اور ترجمہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کن کون سے پائے جاتے ہیں پیغام نمبر ایک ناظرین یہاں پر ہماری پچپن آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے اب آیت نمبر چھپن کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمہ کو سنتے ہیں اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر ناظرین یہ تو تھی آیت نمبر چھپپن کی تلاوت اور ترجمہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کونسا پائے جاتا ہے اس چھوٹی سی آیت میں توحید کی طرف بھی اشارہ ہے ارسلنا نبوت کی طرف بھی کاف اور معات کی طرف بھی مبشروں و نظیرہ چونکہ پچھلی آیت میں کفار اور مشرقین کی مخالفت اور ان کی ایک دوسرے کی حمایت کا تذکرہ ہوا ہے شاید اسی لیے اس آیت میں پیغمبر کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہوں کیونکہ خوشخبری اور درانے کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ناظرین اس بہترین نکتے کے بعد پر وردگار علم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھیں دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں پیغام نمبر ایک انبیاء اپنے کام کے ذمہ دار ہیں نتیجے کے نہیں نمبر دو تبلیغ اور ہدایت میں خوشخبری اور درانہ دونوں ساتھ ساتھی کا رامد ہیں نمبر تین انبیاء کو لوگوں پر زور زبردستی کا حق نہیں ہے نمبر چار انسانوں کو خوشخبری سے زیادہ درانے کی ضرورت ہے نظیر مبالغہ ہے اور تاقید پر دلالت کرتا ہے نظیرہ ناظرین یہاں پر ہماری چھپن آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے اب ہم آیت نمبر ستہاون کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی اطلاعات اور ترجمہ کو سنتے ہیں اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کی جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے ناظرین قرآن کریم کی اس بہترین آیت کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کن کن سے پائے جاتے ہیں قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہمتوں کی عجرت کو کئی عبادتوں کے ذریعے بیان کیا ہے اور دعا ندبہ میں وہ تمام آیتیں ایک ساتھ اکٹھا کی گئی ہیں میرا عجر خدا کے ذمہ ہے ان عجرِ اللہ علی اللہ میری عجرت میرے اہلِ بیعث سے محبت ہے میرا عجر یہ ہے کہ تم سراتِ مستقیم پر آجاؤ میں نے جو عجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے کیونکہ معصوم رہبروں کی محبت اللہ کے راستے پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے اور ایسے راستے سے استفادہ کرنا لوگوں کے لیے ہی فائدے میں ہے لہٰذا مادی فائدہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے ناظرین یہ تو تھے اس آیت کے نکات اب دیکھتے ہیں کس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں پیغام نمبر ایک کامیاب رہبر وہی ہے جو اپنی بے نیازی کا اعلان کرے نمبر دو انسان اسی وقت اخلاص کا درجہ حاصل کر سکتا ہے جب کسی طرح کا کوئی مادی زبانی یا القاب کی صورت میں کوئی صلاح طلب نہ کرے نمبر تین انسان عقیدے اور راستے کے انتخاب میں آزاد ہے نمبر چار انبیاء کی مزدوری اور صلاح یہ ہے کہ لوگ خدا کی بندگی کریں تو ناظرین معلوم ہوا کہ مشرقین ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ اللہ کے دشمنوں کی پشپناہی میں رہتے ہیں ناظرین اسی طرح سے پیغمبروں کی ذمہ داری صرف اور صرف بشارت دینا اور ان کو ڈرانا ہے پیغمبر کسی کو پکڑ کر یا کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان